انہیں مرچہ کھول دیا ہے نیسلو ہائیوے پر اس تک تھاکور ٹول پلازا جب سے یہاں پر فاس ٹیک سسٹم لاکھ ہوا ہے تب سے راجنات گاؤں زلی کی گاڑیوں کو ملنے والی جو چھوٹ ہے وہ بند ہو گئی ہے اس بات پر غصائے لوگوں نے ٹول پلازا پر توڑھوڑ کرتے ہیں پڑیسلو کاریوں کی گنڈا گردی کو پولیس موک درسک بنی دیکھتے ہیں جبکہ پولیس کچھ بھی نہیں کر پائے وہیں دوسری اور راجنات گاؤں کی مہاپا اور ہیما دیشموں بھی جیسے بھی مشین لے کر پہنچ گئے اور ٹول پلازا کے نیسلو ہائیوے کے پاس سے نیا راستہ بنانا شروع پتے ہیں اس کے پہلے بھی ٹول پلازا پر دو بار پرداشن ہو چکا ہے آپ کو اس ٹول پڑھوڑ کرنے والوں پر کاریوں کی بات کریں میں یہ ٹھاکو ٹولا ٹول میں راجنات گاؤں کی جنتہ پرداشن کر رہی ہے راجنات گاؤں میں پہلے سیدھی 08 کمان کی گاڑیوں کو اسحانی گاڑیوں کو ٹول مکت رکھا گیا تھا پر اچانچ سے فاس ٹیک کے نام پر جبردستی کی اگاہی کی جاری ہے راجنات گاؤں نے واس ٹول پڑھوڑا پر پہنچ کر کے اور راجنات گاؤں پاس ٹول پڑھوڑا کے آنے جانے کی بات کریں گے یہاں چاہیے انہیچائی کا اور اچھوڑا پڑھوڑ کا کچھ پڑھوڑی نہیں تھا جو ٹھیکے پڑھوڑے لے چکے اور آپ تذکر پہ دیکھ سکتے ہیں ہاں پر ٹول کا ورود کیا جارہا ہے اسحانی جو لوگ ہیں ان کی گاڑیوں پر یہ ٹول وصولہ جارہا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اکثر اس طرح کے پردیرشن ہوتے رہے ہیں پہلے بھی کیونکہ جو گائیڈ لائن کے اکورڈنگ ساتھ کلومیٹر کے دائرے میں اس سے پہلی کوئی ٹول پلازہ نہیں ہوتا ہے لیکن یہ پندرہ کلومیٹر پہ ہی ایک ٹول پلازہ ہے جس سے فاس ٹیک کے نام پر ان سے پیسے بسونے جاتے ہیں ان پر ٹیکس جو ٹول کا لگایا جاتا ہے جس سے اسحانیے لوگ پریشان بھی ہیں اور لگاتا پردرشن کرتے رہے ہیں لیکن یہاں پر ٹول فور جو کی جو یہاں پر فاس ٹیک لاغ ہونے کے بعد جو یہ درشن درشن کے یہاں پر پہنچے تھے پردرشن کرنے کے لیے اور پردرشن کاریوں نے یہاں پر ٹول فور بھی کی تو یہاں پر معاملہ بھی درشن ہوا ہے ادھیک زانکاری کے ساتھ منوج مشرے کا جڑ گئے ہیں منوج یہاں پر فاس ٹیک سسٹم لاغ ہوا ہے یہ ٹول پلازہ کس کے ادھین آتا ہے سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہتا ہے ہلو مانو جی ٹول پلازہ کس کے ادھین آتا ہے یہ ٹول پلازہ آپ کا چچولا کے ادھین آتا ہے اس کا سنچار میں ٹھیکے دار دوارہ کیا جا رہا ہے یا پھر جی ٹھیکے دار دوارہ کیا جاتا ہے موکیز دیوانگا ہے یہاں کے میں نظر ان کے دوارہ یہ سب دیکھ رکھی جاتی ہے لیکن آخر جب یہ گائیڈ لائن ساٹھ کلومیٹر سے پہلے کوئی ٹول پلازہ ہونا نہیں چاہیے تھا اس کے بعد یہ ٹول پلازہ بنا دیا گیا تو کیا یہ پرشاسن کی یہ بڑی ناپرواہی ہے پرشاسن کی یہ چپا میں بننا تھا اور جو پرچی ہوتی ہے اس میں بھی چپا کا ہی نام آتا ہے لیکن زیادہ وصولی کے نام کی وجہ سے اٹھین ٹول پلازہ کو ٹھیکوٹولا میں بنایا گیا تھا یہ ٹول پلازہ کرمیوں کو اس کی جانکاری نہیں ہوگی پرشاسن کا کیا کچھ کہنا ہے آخریں ہاں پر پردرشن ہوتے رہے ہیں کہ ٹول پلازہ کا کیا کیا جائے گا یہ ٹول پلازہ رہے گا یا پھر اسے شپٹ کیا جائے گا ابھی ساتھ دن کے محلت لی ہے جو ان کے بڑے ادھیکاری ہے کونہ میں جو ہے ان کے بڑے ادھیکاری سات دن کے اندر یہاں آئیں گے راڈنگو اور ان کے ساتھ سارکار کی بات چیز ہو کر اور یہاں کے بڑے ادھیکاریوں کی بات چیز ہو کر پھر اس کا نینڈا لیا جائے گا کہ ٹول پلازہ یہاں رہے یا واپس وہ ٹپا چلا جائے منوج جس طریقے لیاں تک تو سمجھ آیا کہ چلو ٹھیک ہے وہ پردرشن کر رہے تھے جو پہنچے تھے لوگ اس تھانے لیکن یہاں پر ٹول پر کی جائے آخر اس کی وجہ کیا تھی جیسی بی مسین لے کر یہاں پر راستہ بنا دیا گیا یہ ساتھ پر جب سے لاغو ہوا اور اس کے بعد پر چارج لینا صور ہوا جبکہ ٹول پلازہ یہاں جب بننے آئے وانے تھا تو جیلو ایس کی گاڑیاں ہیں ان کو پھر رکھا گیا تھا لیکن آج سے جب سے شروع ہوا منوج آپ کو رکھنے شہوں گا ہمارے ساتھ ایڈیشنل آئیس بھی چھڑ گئے ہیں سر سوراج ایکسپس میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے جس طریقے سے دیکھا جائے یہاں پر ٹول پلازہ پر جو یہاں پر لوگ پہنچے تھے اس تھانی لوگ انہوں نے یہاں پر ٹول پلازہ میں ٹول پلازہ میں ٹول پلازہ کی گئی ہے ٹول پلازہ کے کرمچاریوں دوارا غالی گفتار کرنے کے سمبند میں دو الگ الگ معاملے درچ کیے گئے ہیں حالانکہ دونوں معاملے اگیات اتلاف درچ کیے گئے ہیں لیکن سی سی ٹی فوٹیز کے آتھار پر دونوں پرکانوں کے حدودتوں کو پلس جوہانا چلتے ہیں چینیت کر لے گی ٹھیک ہے جو جیشیبی مشین لے کر یہاں پر راستہ بنا دیا گیا تو اس کو پلس پریشانس کی طریقے سے دیکھتا ہے مہاپور کے دوارے دیکھئے جہاں اس پہ بائی پاس بنانے کی بات ہے یہ جو ہے پلس کا کوئی وشاہ نہیں ہے وہاں جن پتندیوں نے اپنے نجی زمین میں بائی پاس بنانے کا ایک پریاست کیا تھا یہاں تایات ابھی بھی ٹول پلازہ سے ہو کر گجر رہا ٹول پلازہ ایک گھنٹے بعد سے ہی چالو ہے سرے جہاں صاحب تمام جاند کر لیے اور جوڑنے کیلئے سکتے آپ کا تو آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹول غیر ضروری ہے اور یہاں پر غلط طریقے سے ٹیکس بصولہ جا رہا ہے لگاتا رہا ہے ہمارے سمبادت تھا بنے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ تو جس طریقے سے دیکھا جائے یہاں پر لوگ جو پردرشن کرنے آئے تھے منون سے یہاں پر انہوں نے ہاتھا پائی بھی کی کہ کوئی دھائل ہونے کی خبر ہے نہیں ہاتھا پائی تو نہیں ہوئی تھی لیکن بچاو گرنے کی لئے لائل بات کھانے ایک تی آئی کو ناکھ میں ہلکی سی چھوٹ آئی تھی چلے جان کھرگلی شفیہ مانو جاتا گریہ بن کے ٹیو بھو کو بن پرش